بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی مہر ہے اور میرے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ میسیجز آئے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہیٹ سٹروک کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیے یا ہمیں کوئی رہنمائی کریں تو میں نے سوچا کہ ایک ایک کو ریپلائی دینے سے بہتر ہے کہ ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں دوستو ہیٹ سٹروک کیا ہے یا عام طور پر لو لگنا گرمی لگ جانا اسی کو ہیٹ سٹروک کہا جاتا ہے ہیٹ سٹروک بیسیکلی گرمی کی ایک چوٹ ہے جو چوٹ کی سب سے خطرنات قسم ہے اور اگر یہ آپ کو اس کی لیے ذرا برابر بھی احتیاط جو ہے بے احتیاطی آپ کی جان لیوا ہو سکتی ہے ہیٹ سٹروک دوستو لو لگ جانا گرمی لگ جانا یا آپ کی جسم کا ٹیمپریچر جو ہے فورٹی پارٹ سکسٹی سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جانا اگر یہ سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ ہیٹ سٹروک کے زیرے اثر ہیں یا آپ کو لول لگ گئی ہے دوستو ہیٹ سٹروک کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے جی گرمی لگ گئی ہے ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے یا آپ کو لول لگ گئی ہے تو سب سے پہلی جو سینٹر میں دوستو وہ ہے کہ آپ کا سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا نمبر دو پہ جو علامت ہے وہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جسم سے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ایسی پہ بھی بیٹھیں گے یا پنکھے کے سائے کے اوپر بھی بیٹھیں گے تو آپ کے پسینے خوشت نہیں ہوتے اور نمبر تین پہ جو سینٹر میں دوستو وہ ہے کہ انتہائی شدید قسم کی آپ کو کمزوری محسوس ہوگی اور سردرد محسوس ہوگا اور نمبر پانچ پہ دوستو کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور آپ سانس جو ہے وہ تیز تیز لینا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہو گئی علامات دوستو اگر یہ پانچ علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو فوراں آپ احتیاط کریں دھوک میں نکلنا چھوڑ دیں اور بوجہ مجبوری اگر نکلنا بھی پڑے تو آپ گھیلہ کپڑا اپنے جسم کے اوپر ڈال دیں یا پھر جو ہے آپ سائے والی جگہ کو اوپر رہنے کی کوشش کریں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دوستو ہیٹ سٹروک کے اندر کون کون سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں نمبر ون پہ مزدور ایسے لوگ جو بہار کھلی جگہ کے اوپر دھوک کے اندر مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے ان کے متاثر ہونے کے نینٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں نمبر دو پہ دوستو بچے بچے اکثر اور بیشتر کھین کود کے دوران جو ہے وہ ان سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم دھوک کے اندر سے کیسے بچیں تو وہ ہیٹ سٹروک ان کو ہو سکتا ہے دوستو دوسرا گراؤن میں کھیلنے والے کھلاڑی اور چوتھے نمبر کے اوپر دوستو ابھی کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جو جس کی گاڑی جو ہے دھوک میں کھڑی ہوئی تھی وہ ڈرائیور تھا اور جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا گاڑی میں بیٹھنے کے فوراں بعد اس کو جو ہے مطلی آنا شروع ہو گئی سانس تیز آنا شروع ہو گیا اور سربھاری ہو گیا تو فوراں میرے پاس آیا میں نے بولا کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھیں تو لازمی چاروں شیشے پہلے کھول کے آپ گاڑی کو ہوا لگنے دیا کریں اور پھر آپ گاڑی استعمال کریں کیونکہ جب گاڑی کے شیشے بند ہوتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ تندور بن جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ وہ ہی ٹسٹروک ہونے کے چانسز ہیں اور پانچمہ جو دوستو متاثر لوگ ہوتے ہیں جو دھوک میں جو ہے پانی میں نہاتے ہیں مثال کے طور پر سمندر میں نہاتے ہیں یا نہر کے اندر نہانے جاتے ہیں یا دریاء کے اندر نہانے جاتے ہیں اب آپ کے سر کے اوپر دھوک ہوتی ہے اور نیچے آپ پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ وہ ہی ٹسٹروک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں نمبر چھے پہ دوستو ایسے افراد جو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں استعمال کریں ایک دھم سے وہ جب باہر دھوک میں نکلتے ہیں اگر آپ پانچ منٹ سے زیادہ ایسی سے دھوک میں باہر کھڑے ہو گئے تو آپ کو ہی ٹسٹروک ہونے کے چانسز ہیں اور ایک اور بھی دوستو متاثر ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ باہر گرمی سے آئے ہیں آپ کے جسم کے اوپر بہت زیادہ تیمپریچر لیول ہائی ہوا ہوئے اور ایک دم سے آکے آپ اگر نہا لیں یا ہاتھ مو دھو لیں تو بھی آپ کو سردی گرمی مکس ہونے کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے دوستو اب آپ کو میں بتاؤں کہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہومپیٹک میڈیسنز کون سے استعمال کرنی چاہیے نمبر ون پہ دوستو میڈیسن ہے گلو نائن ٹو ہنڈیڈ یہ ہیٹ سٹروک کے لیے لو لگنے کے لیے سربھاری کے لیے بہترین میڈیسن ہے اور دوسری دوستو میڈیسن ہے وہ ہے بیلہ دونہ ٹو ہنڈیڈ جس میں آپ کو جس میں دورانے خون جو ہے آپ کا سر کی طرف اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو آپ دوست استعمال کر سکتے ہیں اور تیسری اور آخری میں سستی دوا بتاتا ہوں وہ مسعود ہومپیٹک فارما سیوٹیکل کے ڈراؤپس ہیں ایچ آر ایٹی سکس دو تو سو ڈیٹ سو روپے کے یہ ڈراؤس ملتے ہیں لیکن آپ گرمیوں میں جیب میں رکھیں اور صبح دوپر شام آپ لازمی اس میں سے پندرہ سے بیس کا طرح استعمال کریں آپ کو یہ لوگ سے یا ہیٹ سٹروک سے محفوظ رکھے گی آج کی ویڈیو تھی ہیٹ سٹروک کے متعلق مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ